بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں کمرزاد ہوں آپ مارا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں کمرزاد موٹرز آج اس گاڑی کا ہم آپ کو ریویو دکھائیں گے 1.3 تیرہ سو سسی ٹویٹر پرولا جس کا انٹیریر ایکسٹیریر اس کے ڈیمار مطلق کہ یہ گاڑی کہاں پر کڑی ہے انجن وائز بڈی وائز ٹیر وائز یہ گاڑی کس کنڈیشن میں ہیں آنر کا وائٹس ایپ نمبر تمام معلومات اس ویڈیو میں آپ سے شیئر کریں گے آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے اس ویڈیو کو کمپلیٹ اینڈ تک دیکھنا ہے تاکہ اس گاڑی کے مطلق جو بھی معلومات ہے آپ دوستو سے ہم شیئر کر سکیں دوستو ہمارے چینل کا ایک ہی مقصد ہے کہ اچھے سے اچھے گاڑی کم سے کم پرائز میں آپ دوستو کو پروائیڈ کرنا آپ مارے چینل پر گاڑی سیل کر سکتے ہیں پرچیز کر سکتے ہیں گاڑی کے ساتھ گاڑی ایکسچینگ کر سکتے ہیں اور گاڑی ٹیم پر لے سکتے ہیں جو لوگ چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کر لیں بہلے ایک ہنگ کو پریس کر لیں تاکہ آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن بار وقت آپ کو محصول ہو سکے چلتے ہیں دوستو آئے گی خوبصورت گاڑی کے ریویو کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو گاڑی کا ریویو سٹارٹ کرتے ہیں اس کی فرنٹ پروفیل سے فرنٹ پروفیل آپ گاڑی کی دیکھ سکتے ہیں بلکل لش کنڈیشن میں نظر آ رہی ہے یہ والی گاڑی فرنٹ سکرین جو بلکل سکرائش لیس ہے کہ ہی سے ڈیم ای نہیں ہے بلکل نیٹ اینڈ کلین ہے فرنٹ ایل لائٹ جو اچھی کنڈیشن میں نظر آ رہی ہے لوگ جو بلک کے ساتھ اس گاڑی میں انسٹال ہے فوگلائٹس گاڑی میں انسٹال نہیں ہے فوگلائٹس گاڑی میں انسٹال ہوتی ہے لاہور کی اسیشن ہے دوستے اس گاڑی کی الڈبلیو آر تری فائیو ٹو اور جو آنر سے ہماری ڈاکومنٹس کے بارے میں بات ہوئی انہوں نے میں بتایا کہ اس کے جو ٹوٹل ڈاکومنٹس ہیں اوریجنل حالت میں ان کے پاس موجود ہیں گاڑی کا کوئی ٹوکن مگرہ بکایا نہیں ہے بائیومیٹر کا کوئی اس کی موقع پر مل جائے گی بائیومیٹر کی کنڈیشن دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل نیٹ اینڈ کلین ہے ابھی دیکھ لیتے ہیں اس کے ٹائر کی کنڈیشن الائر ایم جو آفٹر مارکیٹ اس گاڑی میں انسٹال کیے گئے ہیں کیونکہ ویل کپ اس گاڑی میں کمپنی کے طرف سے انسٹال ہوتے ہیں ایک سو پچانوی آر پندرہ کا ٹائر اس گاڑی میں انسٹال ہے جو تقریباً اس کے ٹائر ہیں 35% 40% اس کے ٹائر جو ہے ابھی تک چلنے والے ہیں گزارے مطابق ٹھیک ہے اتنے گئے گزرے نہیں ہیں ابھی ہم دوستو دیکھ لیتے ہیں گاڑی کا انجن اس کے انجن کی کیا کنڈیشن ہے 1.3 1300 سی سی ٹویٹا کرو لائے ایکس لائی مرڈل 2006 کا درستو ہم آپ کو ریویو دکھا رہے ہیں فرنٹ پٹی آپ دیکھ سکتے ہیں جو بالکل اپنی جنرل کنڈیشن میں ہے کہیں سے ڈیم آئی نہیں ہے کپے آپ دیکھ سکتے ہیں جو اپنی جنرل سیل کے ساتھ موجود ہیں یہ والا کپا بھی دوستو آپ کے سامنے ہے جو اپنی جنرل کنڈیشن میں ہے 1.3 1300 سی سی کا انجن ہے دوستو اس گاڑی کا اور آنڈر کے مطابق اس کے انجن کے کسی پارٹ سے کام ہونے والا نہیں ہے اس کا انجن جو ہے بالکل اوکی عادت میں ہے گاڑی بالکل اوکی عادت میں ہے مولر کی کنڈیشن دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل اچھی کنڈیشن میں ہے مولر کے حساب سے ابھی ہم دوستو دیکھ دیتے ہیں گاڑی کا انٹیریر اس کے انٹیریر کی کیا کنڈیشن ہے درمازی کنڈیشن دوستو آپ کے سامنے ہے مولر کے حساب سے اچھی کنڈیشن میں ہے سیل پیک گاڑی ہے گاڑی کی کوئی سیل ڈیم آئی نہیں ہے اونر کے مطابق اگر اس گاڑی کی تچنگ کی بات کی جائے تو اس کا چھاتر پلر جو ہے وہ اپنے جنرل کنڈیشن میں ہے باقی گاڑی جو ہے آفٹر مارکیٹ شاور کی گئی ہے ریپینٹ کی گئی ہے چھات کی کنڈیشن دوستو آپ کے سامنے ہے بلکل نیٹ اینڈ کلیل ہے کہہی سے ڈیم آئی نہیں ہے اچھے کلر کے ساتھ موجود ہے سیل کی کنڈیشن آپ نیکھ سکتے ہیں دوستو آئے آف وائٹ کلر میں ان کو ڈیزین کیا گیا ہے جو اچھی لیدر کے ساتھ اچھی پوشنگ کے ساتھ موجود ہے کہہی سے ان کی پوشنگ جو ہے وہ خراب نہیں ہے مینور ٹرانسمیشن ہے دوستو اس گاڑی کی ایلی ڈی جس کو آفٹر مارکیٹ اس گاڑی میں انسٹال کیا گئے جس میں بلوٹر ریئر کیمرہ آکس کی آپشن آپ کو دوستو مل جاتے ہیں ڈیش بورڈ کی بھی اچھی کنڈیشن ہے موڈل کے ساتھ سے سوفٹ ٹچ پیڈنگ میں اس کا ڈیش بورڈ اس گاڑی میں انسٹال کیا گیا ہے جو بلکل نیٹ اور کلین کنڈیشن میں ہے روف کی کنڈیشن آپ کے سامنے ہیں دوستو اچھی لیدر کے ساتھ اچھی پوشنگ کے ساتھ موجود ہے کہہی سے اس کی جو پوشنگ ہے وہ خراب نہیں ہے موڈل کے ساتھ سے اچھی کنڈیشن میں ہے تھیری سپوک سٹیر ہیں جو بلکل نیٹ اور کلین ہے ابھی ہم دوستو دیکھ لیتے ہیں گاڑی کے بیک لور اور بیک سیڈ کی کنڈیشن بیک لور کی کنڈیشن دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ سیڈ پیک گاڑی ہے گاڑی کی کوئی سیڈ ڈیمی نہیں ہے بیک لور بھی اس کے موڈل کے ساتھ سے بلکل نیٹ اور کلین ہے اچھی کنڈیشن میں ہے سیڈ کی کنڈیشن دوستو آپ کے سامنے ہے جو اس کی بیک سیڈز ہیں اچھی لیدر کے ساتھ اچھی پوشنگ کے ساتھ موجود ہے کہیں سے ان کی پوشنگ جو وہ خراب نہیں ہے بلکل نیو حالت میں نظر آ رہی ہیں ابھی ہم دوستو دیکھ لیتے ہیں گاڑی کی بیک پروفائل کیونکہ فرانٹ سے گاڑی جو موڈل کے ساتھ سے خوبصورت ہے بیک لیسکرین جو بلکل سکریچ لیس ہے نیو حالت میں ہے کرولا کا بیج ایکس لائی کا بیج ٹویٹا کا لوگو جس کو کرومنٹ ڈیزائن کیا گیا ہے ریسٹیشن ہم نے آپ کو بتایا کہ لاہور کی ریسٹیشن ہے دوستے اس گاڑی کی فرانٹ کی طرح بیک سے بھی گاڑی جو ہے بہت زیادہ خوبصورت ہے موڈل کے حساب سے ابھی ہم دوستو دیکھ لیتے ہیں اس کے ٹرانک کی کڈیشن کہ اس کے ٹرانک کی کیا کڈیشن ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اندر سے گاڑی سیل پیک ہے جنون کڈیشن میں ہے بیر سے جو آپ نے آپ کو بتایا کہ اس کے چھاتور پلر جو ہے اپنے جنون کڈیشن میں ہے باقی گاڑی جو ہے آفٹر مارکیٹ ری پینٹ ہے شاور ہے یہ والی سیل دوستو آپ چیک کر سکتے ہیں یہ والی سیل بھی آپ چیک کر سکتے ہیں جو اپنی جنون کڈیشن میں ہے سپیر ٹیر بھی اچھی کڈیشن میں ہے اتنا گیا گزرا نہیں ہے کافی چلنے والا ہے ابھی تک ٹرانک وائز بھی جو گاڑی ہے موڈل کی حساب سے بالکل اچھی کڈیشن میں ہے ابھی ہم دوستے اس کے اندر سے بات کریں گے ان سے مزید ڈیٹیل پوچھیں گے اور ڈیمانڈ پوچھیں گے کس گاڑی کی ڈیمانڈ جو ہے وہ کیا ہے اسلام علیکم پیارے بھائی علیکم سلام کیا علیکم حریصہ ٹھیک ہے اور کام شم کیسا جا رہے ٹھیک ہے بہت اچھا بہت ہی اچھا اچھا چلو الحمدللہ تو اس ایکس الائی کے بارے میں تھوڑ سی ڈیٹیل اور ڈیمانڈ بتا دیں ایکس الائی دو آزار چھے مادل ہے جی لاہور دا نمبر ٹھیک ہو گیا بوکس ہیل جنون اوکے اندر سے ٹوٹل جنون ٹھیک ہے بارو چھت پیلر اپنا جی میکینیکل پوری ایسی ورکیں گے چا اوکے ساڑھے پندرہ لکھ روپے ڈیمانڈ ہے موقع تے موقع تے کمی پیشی چلے گی ساڑھے چودہ تک وہ جس نہیں ہوئے گی نہیں پندرہ دوبار ہی ہوئے گی کونے پندرہ تک نا پندرہ تے راؤن فان جمہ بزار تھا کے فیدہ سے جمہ بزار آنے آکے نوکن سستی گھڑیاں میں کھائی ہے سستی گھڑیاں تسیئے چودہ لکھ اسی ہزار روپے تھے یہ پالٹی لہ رہی ہے اچھا لہ رہی ہے لہ رہی ہے مطلب کہ پندرہ دی فینل ہوں گیا پندرہ دا مالکھا تھا انشاءال اچھا پندرہ دی دے چھڑھے نمبر آپ نا دست رہا ہے 0304 8893 جی بہت شکریہ میرے بانی بلوی صاحب جی پیارے دوستو اونر سے ہم نے بات کی آپ نے گفتگو سن لی ہوگی ڈیمانڈ بھی آپ کو پتہ چل گیا ہوگا نمبر بھی آپ کے پاس پہنچ گیا ہوگا جو لوگ بھی اس گاڑی میں انٹرسٹڈ ہیں ویڈیو سکرین پہ موجود ہے آپ دوست رابطہ کر سکتے ہیں دوستو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں دوستو اب تک کے لئے اتنا ہی آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں اپنا خیال رکھئے گا اپنے چینل کا بھی اللہ حافظ